جس میں ذکر ہو رہا ہے شہر قائد کا تو ناظرین شہر قائد یعنی کے روشنیوں کا شہر اور جسے کراچی کہا جاتا ہے کراچی کو رہائش کے لیے دنیا کا پانچویں بترین شہر شمار کر دیا گیا بترین شہروں میں اس کا شمار ہونے لگا جس میں وہ پانچویں نمبر پر ہے اور اس خبر پر اس افسوسنا خبر پر شہزاد روئے نے اپنے خیالات کا اظہار کیا شہزاد روئے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی ایک وہ شو بیز پرسنالیٹی ہیں پاکستان کی نہ صرف شو بیز پرسنالیٹی ہیں بلکہ ایک سوشل ایکٹویسٹ بھی اب بن چکے ہیں اور ہمیشہ وہ پاکستانیوں کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں گراس روٹ لیول کے جتنے بھی ایشیوز ہیں انہیں سالف کرنے میں ہمیشہ سرگرم دکھائی دیتے ہیں اور اسی حوالے سے شہزاد روئے نے گزشتہ روز ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے اپنی ایک تصویر شیئر کی جس تصویر میں وہ کراچی کے ایک نالے کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کی انہوں نے کیپشن میں لکھا کہ میں ہر روز اپنے شہر کراچی کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن دی اکنومک انٹیلیجنس کے مطابق کراچی کو دنیا کے نقابل رہائش شہروں نے شمار کیا جا چکا ہے شہزاد روئے نے مزید کہا کہ کراچی کے بارے میں تو میں نہیں جانتا لیکن مستقبل میں قدرت اور ماحول ہمیں ماف نہیں کریں گے ہم نے جو قدرت اور ماحول کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اپنے ملک پاکستان کو پوری طرح کنکریٹ کا شہر بنا دیا اور درخت وغیرہ ہمیں اب کہیں پر بھی ہریالی اور گرینری دیکھنے کو نہیں ملتی تو کہتے ہیں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ قدرت اپنا بدلہ لازمی لیتی ہے تو انہ سینس کے ہم دیکھتے ہیں کتنی زیادہ سموک بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کس قدر ہمیں ماحول کے ایٹموسفیر کے ایشیوز کا سامنا کرنے کو ملتا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے مزید یہ افسوس کیا کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے انہوں نے اپنے الفاظات کچھ ایسے لکھے جس سے وہ افسوس کر رہے ہیں کہ کراچی کو رہائش کے لیے دنیا کا پانچمہ بدترین شہر قرار دی دیا گیا تو یہ ایک افسوس نہ خبر ہے کہ کراچی میں اتنی زیادہ آلودگی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اتنی زیادہ محولیاتی آلودگی بڑھنے کی وجہ سے اسے پانچمہ بدترین شہر قرار دی دیا گیا رہائش کے لیے یعنی وہاں کے جو بھی رہائشی ہیں سوچئے وہ کس قدر مطلب تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہوں گے جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ایکسپٹ نہیں کر پاتے ہیں ہمیں سانس کے کتنے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں محولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہمارے ووکل کس قدر ڈسٹروائے ہو رہے ہوتے ہیں محولیاتی آلودگی کی وجہ سے اس کے بڑھنے کی وجہ سے تو خیر ہم نے یاد صاحب سے ایک خبر شیئر کی جس میں شہر قائد کے لیے ایک افسوس ناک خبر تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ایک پراپر ریسرچ کے بعد شہر قائد کو پانچویں بترین رہائش کے لیے شہر قرار دے دیا گیا ہے کہ یہاں رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اگر ہم دیکھا جائے ورلڈ وائٹ تو ایسی کنٹری ایسا شہر جہاں جسے پانچویں نمبر پر بترین رہائش کے لیے قرار دے دیا جائے تو وہاں مجھے لگتا ہے انسانی جان کا رہنا بہت مشکل ہے حالانکہ یہ سب سے خوبصورت شہر تھا پاکستان کا جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا لیکن وہاں پہ جو اب حالات ہو چکے ہیں یہ آپ رہنے کے قابل نہیں رہ چکا اور اسے رہنے کے قابل کس نے نہیں چھوڑا ہم انسان ہونے اگر ہم بات کریں بہت ساری کمپنیز ہیں بہت ساری فیکٹریز ہیں جو اپنی آلودگی ضائع کرنے کے لیے ایک نیچر کو ڈسٹروائ کر دیتی ہیں تو خیر یہ ایک لمبا ٹاپک ہے اس پر بھی کبھی بات کریں گے لیکن ابھی اس افسوسنا خبر کے ساتھ ہم آپ سب سے مانگیں گے اجازت کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چلتا ہے اقتدام تمیر ہو گیا ہے بالکل